پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس طریقے آپ کے مرید بھی جو ہیں وہ بڑے پہچے ہوئے ہیں اور خاص جو آپ کے کالرز ہیں جو آپ کو کال کرتے ہیں اور اس میں مبارک خواب سناتے ہیں واقعی دل خوش ہو جاتا ہے باغوا ہو جاتا ہے عبو جی سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے شرابی ہو یا زناکار ہو تو وہ اب وہ توبہ کرے یا سچی توبہ کرے یا نہ کرے یہ تو اس کا معاملہ ہے لیکن جو گھر کے جو افراد ہیں ان کو ایسے شخص کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے کس حد تک سزا دینی چاہیے مطلب کیسی سزا ہو اور نرمی اگر برکہ برداؤ کرے تو وہ کس طرح کا ہونے چاہیے جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ عائشہ بیٹی آپ بات کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب آپ غالبہ کنیڈا سے اب امریکہ کے اندر جو ہے کسی سٹیٹ میں آگئی ہیں اور ماشاءاللہ آپ مجھے ابو کہہ کے پکارتی ہیں بہت خوشی ہوتی ہے مسرد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے اور باقی آپ نے ہمارے بارے میں ہمارے مریدین کے بارے میں جو اظہار محبت کیا ہے اللہ اس کو حقیقت سے بدلے اور آپ لوگوں کی حسن زن کو جو ہے اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے باقی آپ نے سوال بہت خوبصورت کیا ہے کہ واقعی ایسا شخص جو ہے وہ زانی ہے یا شرابی ہے آپ جو گھر کے جو افراد کیسا رویہ اختیار کریں پہلی بات تو وہ یہ جو آپ نے منشن کی کہ توبہ کہ وہ شخص سچی توبہ کر لے جب سچی توبہ کر لے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کا گناہ جو ہے مٹا دیا جائے گا ناصر بٹا دیا جائے گا بلکہ گناہ کی جگہ نیکییں لکھ دی جائیں گی ایک بات اور دوسری بات یہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور پھر بھی اسی اللہ کے اندر لگا رہتا ہے تو پھر گھر کے جو افراد ہیں ان کو اس کو تنبیہ سب سے پہلے اس کو تنبیہ کرنی چاہیے اس کو روکے کہ دیکھا یہ یہ نہ کرو بھئی تم یہ پینے پلانے کا معاملہ ہے بند کرو اور تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یہ اطلاعات ہیں تو ایسی ایسی حرکت کرتے ہو یہ خبردار آج کے بعد ہمیں شکایت نہ ملے تو گھر کے جو بڑے ہیں وہ کریں اگر بڑے نہیں ان کی بہن بھائی ہیں وہ سارے مل کے ان پر پریشر کریں کہ دیکھو یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے آج کے بعد یہ شکایت نہیں آنی چاہیے اس کو تنبیہ کریں اب وہ تنبیہ کے بعد بھی اگر دیکھیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور سے باز نہیں آرہا پھر اس سے سوشل بائی کارٹ کریں کہا کہ تمہاری غمی خوشی میں ہم شریک نہیں ہوں گے اور تمہارے مرنے جینے میں شریک نہیں ہوں گے تم اگر یہ حرکتوں سے باز نہیں آگے تو پھر ٹھیک ہے جنہ ہم جولیوں کے ساتھ کیوں یہ تمہیں یہ لطلگ گئی ہے ان کے ساتھ جو گلچڑے اڑاتے ہو وہ جانے تمہارا کام جانے ہمارے ساتھ تیرا کوئی رابطہ نہیں ہے اس سے سوشل بائی کارٹ کر کے اس کو روکے منا کریں اس انداز سے پہلے اس کو سمجھائیں تنبیہ کریں اس کے بعد جو ہے پھر تیسرے سٹیپ کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے وہ سوشل بائی کارٹ کریں اگر وہ مان جائے کہ میں توبہ کرتا ہوں اندہ میں نہیں کروں گا اور یہ پتہ چل جائے کہ ہاں مشاہدے کے بعد کہ ایسی کوئی شکایت نہیں ہے وہ معاملہ جو ہے درست راہ پر چل لگ رہا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے ملاتفت کے ساتھ رہیں بلکہ جو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ دعوت دین کا بھی سلسلہ جائے رکھیں ایسے شخص کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا مشاہدیں کسی اللہ والے کے سلسلے میں بیعت ہونے کا مشاہدیں تبلیغی جماعت کے اندر چلہ لگانے کا مشاہدیں چلہ چار مہینے کے لیے اس کو تبلیغی جماعت میں نکالیں تو کوئی ایک ان راستوں پر لگائیں گے انشاءاللہ اس کا ظاہر و باطن پاک ہو جائے گا آمین یارب العالمین